ونس اگن فرینڈ ویلکم ٹو یو چینل جس کا نام ہے ٹیک گریپ میں ہوں آپ کا دوست نمین آج والی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویٹس اپ سے جڑی پروبلم کے سولیشن پر کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ ویٹس اپ یو جر ہے اور ویٹس اپ کے ثروح اپنے کسی فرینڈ یا دیلیٹیو سے کول کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن گائج ایکچولی میں جو آپ کی کول ہے وہ سامنے والے بندے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے دیتا ہے یہاں پر آپ کو لگتار شو ہوگا کنیکٹنگ لیکن گائج آپ کی جو کول ہے وہ سامنے والے بندے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی پروبلم کو فیس کر رہے ہیں آپ کو اس طرح کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں اس کا کمپلیٹ سولیوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر ہم آپ کو چار سے پانچ ایسے میتھر بتاؤں گا جن کو اگر آپ فولو کر لیتے ہیں تو ہنڈرڈ اور نوبر پرسینٹ جو آپ کی پروبلم ہے وہ شوٹ آؤٹ ہونے والی ہے تو دوستو زیادہ سمیں نہیں گواتے ہیں اور شٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار آپ اس پروبلم کو شوٹ آؤٹ کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے ہیں پہلے دوستو وہی ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش جرور کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل ایکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیج بیل ایکن کو پریس کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گائج اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو چلی دوستو بڑھتے ہیں اس کے سولیوشن کی طرف سب سے پہلے سٹیپ کے اندر کیا کرنا ہے جو آپ کا نوٹفیکیشن بار ہوتا ہے اس کو نیچے کی طرف سکرول کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا انٹرنیٹ ڈاٹا ہوتا ہے کئی بار وہ لمبے سمیتہ اگر ہم اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ہیں یا اس کو اون آف نہیں کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ کے اندر ایک ایشو آ جاتا ہے جو آپ کی سپیڈ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو گائج اسی کو بوسٹ کرنے کے لئے میں آپ کو پہلے سٹیپ کے اندر بتاؤں گا اگر آپ موبائل ڈاٹا یوز کرتے ہیں تو گائج آپ کو وائی فائی میں کنیکٹ کر لینا ہے اگر وائی فائی آویلیبل ہے تو اگر وائی فائی سے کنیکٹ رہتے ہیں تو گائج آپ کو ایک بار موبائل ڈاٹا میں کنیکٹ کر کے دیکھ لینا ہے اگر دوستو آپ لگاتار موبائل ڈاٹا ہی یوج کرتے وائی فائی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے ایروپلین موڈ پر ایک بار ٹیپ کر دینا ہے جس کے بعد یہ انیبل ہو جائے گا اور کچھ سیکنڈز کے بعد دوستو آپ کو اس پر اگین ٹیپ کرنا ہوگا جس کے بعد یہ ڈیسیبل ہو جائے گا اور دوستو یہاں سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ یہاں سے ایٹومیٹکلی فیکس ہو جائے گا اور جو آپ کی پروبلم ہے وہ یہاں سے سولو ہو جاتی ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کی پروبلم سیم ایجٹیج بنی رہتی ہیں تو دوستو آپ کو یہاں سے بلکل بیک آنا ہوگا اور جو آپ کا پلی سٹور ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے پلی سٹور اوپن ہو جانے کے بعد دوستو آپ کو اوپر ہی سلچ بار دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سلچ کرنا ہوگا ویٹس ایپ آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ یہاں پر کوئی اپ ڈیٹ تو نہیں آئی ہوئی اگر آپ کو یہاں پر ویٹس ایپ کی کوئی اپ ڈیٹ اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو اپنے ویٹس ایپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے کیا ہوتا ہے دوستو اگر ہم لمبے سمیہ تک کسی بھی اپ ڈیٹس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے issues آ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پر سمیہ سمیہ پر whatsapp کو update کرتے رہنا ہے update کر لینے کے بعد آپ کو check کرنا ہے کیا آپ کی problem solo ہوئی ہے یا نہیں اگر problem solo ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو دوستو یہاں سے بالکل back آنا ہوگا اور next step کے اندر آپ کو اپنے mobile کی setting open کرنا ہے setting open ہو جانے کے بعد دوستو آپ کو نیچے کی طرف تھوڑا سا scroll کرنا ہے یہاں پر آپ کو apps والا option دیکھے گا اس پر click کرنا ہے پھر آپ کو manage apps پر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جائے گا آپ کو یہاں نیچے جتنی بھی application آپ کے mobile کے اندر install ہو رکھی ہے وہ ساری آ جائے گی آپ کو یہاں پر whatsapp کو ڈھونڈ لینا ہے یا پھر guys آپ کو اوپر search bar بھی دیکھے گا جہاں پر آپ آسانی سے whatsapp کو type کر کے یہاں سے بھی search کر سکتے ہیں تو whatsapp والی application آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو اس پر click کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کا interface آ جاتا ہے جو آپ کو نیچے clear data لکھا ہوا ملتا ہے اس پر ایک بار type کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو clear catch کرنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو یہاں پر clear catch کرنا ہے clear all data نہیں کرنا اگر آپ یہاں سے clear all data کرتے ہیں تو آپ کے whatsapp کا جتنا بھی data ہے وہ یہاں سے اڑ جائے گا تو دوستو آپ کو clear catch کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو data usage پر click کرنا ہے اور یہاں سے دوستو اگر آپ نے mobile data وائ فائی اور background data اگر دوستو آپ نے ان تینوں کو یہاں سے اس طرح سے disable کر رکھا ہے تو آپ کو یہاں سے ان کو enable کر لینا ہے کیونکہ guys اگر whatsapp کو background سے data نہیں ملے گا تو یہ properly work نہیں کرنے والا تو guys آپ کو ان تینوں option کو یہاں سے enable کر لینا ہے اور یہاں سے back آ جانا ہے اور کچھ mobile's کے اندر دوستو اگر آپ کو یہاں پر data usage والا option نہیں ملتا ہے تو آپ جیسے تھوڑا ہنیچک طرف scroll کریں گے تو آپ کو ایک core option یہاں پر دیکھنے کو ملے گا restrict data usage دونوں کا ایک ہی کام ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے یہاں پر wifi اور mobile data دو ہی option ملیں گے اگر یہ un tick ہو رکھے تو دونوں کو tick کرنا اور ok press کر دینا ہے یہ کر لینے کے بعد دوستو اب finally آپ کو نیچے سے اس کو four stop کر دینا ہے جیسے کہ guys جو میرا four stop ہے وہ enable ہو رکھا ہے تو guys آپ کو ان کو یہاں سے disable کر دینا ہے یہ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو بالکل ہی back آ جانا ہے back آ جانے کے بعد ایک بار اپنے mobile کو restart کر لینا ہے restart کر دینے کے بعد دوستو آپ کو اپنے whatsapp کو open کرنا ہے اور check کرنا ہے کہ آپ کی problem soul ہوئی ہے یا نہیں آپ کو کسی other phone کے ساتھ whatsapp سے connect کر کے اور call کر کے دیکھ لینا ہے یہاں سے دوستو جو آپ کی problem ہے اس کا solution ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کی problem کا solution نہیں ہوتا ہے تو دوستو finally آپ کو play store کو again open کرنا ہوگا اور whatsapp آپ کو یہاں پر search کرنا اور whatsapp messenger پر click کر دینا ہے جس کے بعد اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا ہنیچی تر scroll کرنا ہے اور یہاں پر developer contact والا ایک option دیکھنے وہ ملے گا آپ کو اس پر click کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کا interface آ جائے گا آپ کو یہاں پر email والا option دیکھے گا آپ کو اس پر click کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹا pop up آئے گا تو آپ کو gmail کو select کرنا ہے جس کے بعد یہ redirect کر دے گا آپ کو gmail پر یہاں پر دوستو جو آپ کی problem ہے اس کو آپ کو اپنے words کے اندر اچھے ہی describe کرنا ہے آپ کو کچھ اس طرح سے لکھ لینا ہے دیکھئے whenever i go to call on whatsapp i get to see whatsapp call connecting continuously while my call is not connected so updated whatsapp but still i am facing this problem since last few days please follow my problem as soon as possible اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہے تو یہاں پر screenshot بھی add کر سکتے ہیں اوپر جو file والا icon اس پر click کر دیجئے گا تو اب یہاں پر screenshot add کر دیجئے گا اور یہاں سے آپ کو یہ mail کو send کر دینا ہے جس کے بعد جو آپ کی problem ہے وہ whatsapp team کے پاس پہن جائے گی اور within 48 hours سے لے کر one week کے اندر جو آپ کی problem ہے اس کا solution کر دیا جائے گا تو دوستو اس طرح سے جو آپ کی problem ہے اس کا solution 100% ہو جاتا ہے تو گائی آج والا اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو جسٹ اتنے بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی یا ہماری ویڈیو کی help سے آپ کی problem solve ہوتی ہیں تو امید کروں گا آپ ہمارا چینل کو subscribe کریں گے اس ویڈیو کو like کریں گے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye friends love you all take care ملتے ہیں ملتے ہیں